السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سابقا لیکن احمد سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو فرینڈز میں بات کروں گی جی ریحانہ بوس خان کی جی ہاں جی کافی ٹائم بات جو ہے ریحانہ بوس کی ویڈیو آئی ایک کیونکہ جیسا کہ شاید کچھ لوگ کو پتا اور کچھ لوگ کو شاید نہیں پتا تو بھئی ریحانہ بوس نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ریحانہ خان بوس کے نام سے ہی اور جن لوگوں نے ابھی تک فالو نہیں کر رہا تو جا کے انہیں فالو کر لیں سبکریک کر لیں لائک کر دیں ویڈیو کو کیونکہ بڑی اچھی مزیدار سی ویڈیو ہوتی ہیں اور انہوں نے کافی ٹائم بات جو ہے اپنی ان کے لیے یعنی کہ چاچی جی کے لیے کچھ بولا انہوں نے کافی ٹائم بات اور جو بولا تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی انہوں نے بلکل ٹھیک ہی بولا جو بھی بولا میں چاہ رہی تھی کہ میں کلپ ان کا نہ لے کے ایڈ کروں پر میں نے نہیں کیا ایسا تو کیا بولا تو وہ میں بتا دیتی ہوں اور آپ ان کے چینل پر بھی دیکھ لیے گا جا کر تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ خواجہ صاحب کی دیوانی خواجہ کی دیوانی اتنی بنتی ہے تو پھر یہ خواجہ کی چھٹی چھوڑ کر یہ دبائی کیوں چلی گئے اسے تو خواجہ کی اتنی بڑی ہے تو دیوانی اور اتنی بڑی ماننے والی بنتی ہے تو پھر اس کو یہی رہنا تھا نا خواجہ کی چھٹی توش خواجہ کی چھٹی میں تو یہ شرکت کر دی یہ ایسے کیسے چلی گئی ہے ماں پر تو ان کا بولنا مجھے ٹھیک لگا کہ اتنا جب ہم کسی کو مانتے ہیں اور ان کی نیاز نظر ہم کو یہ نہیں چھوڑتے تو یہ بات میں بھی جا سکتی تھی پر ان کو تو خیر بلایا ہی ابھی گیا تھا کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی سیلیبریٹی ہے تو اس وجہ سے ان کو تو بلایا ہی ابھی گیا تھا تو پھر یہ بات میں کیسے جاتی بچاری چانچی جی اور ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب انڈیا میں بے ہیائی یہ تھوڑی کم پھیلا رہی تھی جو اب جا کر جو ہے وہاں دوبائی ابودہ پہ جا کر جو ہے جو وہاں بے ہیائی اپنی دکھا رہی ہیں سب ہی نے دیکھئے خیر میرے کو وہ باتی نہیں کرنی ہے ان کی بے ہیائی کے اوپر کیونکہ انسان جب کوئی غلطی ایک بار کرتا ہے ایک بار کرے نہ تو اس کو بول جاتا ہے کہ غلطی چلو بھئی غلطی سے ہو گیا جب وہی انسان جب بار 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 کرتا ہے تو وہی چیز تو وہ پھر غلطی نہیں رہتی ہے پھر اس کو جو ہے وہ اس کام میں اس چیز میں جو ہے وہ مزہ آنے لگ جاتا ہے جیسا کہ ابھی ان کو آ رہا ہے اس بے ہیائی پھیلانے میں اور ہاں انہوں نے بولاتا ہے کہ اب میں اگلے بلوگ میں کروں گی یہ جو ہم سے جو مجھ سے غلطی ہو گئی وہ اگلے بلوگ میں میں آپ سب کو کلیئر کروں گی اگلے بلوگ میں کلیئر کروں گی صرف ایسی پبلک کو بے وکوف بنا رہی ہیں پبلک کو گھما رہی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان سے کنیکٹڈ رہے ہیں اور ان کی ویڈیو کا انتظار کرتے رہے ہیں کہ یار اگلی ویڈیو میں ایسا کیا بولنے والی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جو اگلی ویڈیو میں ان کی پتہ لگے گا جبکہ اگلی ویڈیو میں کچھ پتہ نہیں لگنے والا وہی جیس اور ٹی شٹ پین پین کر جو ہے ان کو بس سویمنگ پول اپ میں جا جا کے وہ نہانا دکھانا ہوتا ہے وہ یہ نا وہ ایک گانا آتا ہے نا وہ کیا بولتے ہیں سویمنگ پول میں نہا کے وہی یہ وہی کرتی ہیں صرف وہی دکھاتی ہیں دکھا رہی ہیں یہ اور ہے کچھ نہیں دکھانے کے لیے اور ہاں ایک اور بات کہ جو یہ بول رہی ہیں کہ ہم تینوں ہم دونوں امہ بیٹے گئے ہیں بڑے والا بیٹا ان کا اور یہ گئے اور موگلی جو ہے تیسرا چھوٹا بندہ ان کی فیملی کا تو وہ گھر پہ رہ گیا ہے تو بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یہ بھی ایک بس وہ بولتے ہیں کہ Kü важно کی ویڈیو کو تھوڑا سا وہ کرنا ایک کانٹنٹ بنانا تو بس یہ ہی انہوں نے ڈراما کیا تھا تو یہ تینوں امہ بیٹے جو ہیں وہ ساتھ میں ہی گئے تھے بڑا والا بیٹا بھی اور موگلی بھی یہ لوگ ساتھ میں ہی گئے تھے اور یہ ایسے بس رییکٹ ایسے کر رہے تھے یہ لوگ اور بڑا ایسے رہے تھے یہ لوگ الگ الگ گئے پر یہ لوگ ساتھ میں ہی گئے تھے ٹھیک ہے اور دوسری بات مجھے ایک یہ بھی بتانی تھی کہ یہ جو کلیبریشن کی بات ہو رہی ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں بلایا جن کے ملینز میں ابیوز ہو گئے جن کے بلینز میں ہو گئے مطلب انڈیا کی اگر انڈیا کی ان کو کسی بڑے ان کو بلانا تھا تو کیونکہ میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کے جو ہے نا چینلز پر ویڈیوز ایسی دیکھیں کہ بھائی اب چاچی جن جو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسن ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہیں اب بہت بڑی سیلیبریٹی ہو گئی ہیں اب یہ یہ ہو گئی ہیں مطلب ان کو کمپیر کرنے لگ گئے شاروخ خان سے سلمان خان سے اس طرح کے بڑے بڑے جو سپر اسٹار ہیں ان لوگ سے کمپیر کرنے لگ گئے کہ یہ باقی میں بہت بڑی سیلیبریٹی ہو گئی ہیں تو میں یہ بھولنا چاہوں گے کہ ان کے کوئی مانا سات لاکھ ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں سات لاکھ سپرائے پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں پر جن کے ملینز میں ہیں جن کے بلینز میں ہیں جن کو ڈائیمن بٹن کیا گولڈن بٹن کیا سارے ہی بٹن وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کو آفر نہیں دی اور ماشاءاللہ سے چانچی جی کوئی آفر آئی تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا جھوٹ ہے اس میں اور یہ کلیبریشن کر رہی ہو جبکہ میری ایک بہن نے ابھی ویڈیو بنائی تھی تو بڑی زبردست ان کی ویڈیو لگی اور سارے پوائنٹ انہوں نے اچھے اٹھائے کہ جہاں جن کی کلیبریشن کرنے جا رہی ہے ماں کا کوئی بھی ایک بندہ کوئی بھی ان کے ساتھ ویڈیو میں نہیں ہے زیادہ سی پتے وہ کلیبریشن کروا رہے ہیں تو اس پر وائیٹی پر دکھائیں گے بھی تو نا ایسا تو نہیں نا چھپکے چھپکے وہ کیا کلیبریشن ہوگی آپ خود بتائیں اگر کوئی بندہ پرموشن لے گا جب تک وہ پبلک کے سامنے نہیں آئے گا تو اس کی پرموشن کیسے ہوگی ابھی ان کو تیسرا دن ہو گیا ہے پر کوئی بندہ ان کے ساتھ میں نہیں آرہا جن کے پاس یہ گئی ہیں جنہوں نے ان کو بلایا ہے ایسا کوئی سین سامنے نہیں آیا ہے بس یہی تینوں کے تینوں بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے کبھی اس ڈال پہ تو کبھی اس ڈال پہ یہی تین بندر دکھ رہے ہیں ہمیں اور کوئی ہمیں چودہ بندہ جو ہے وہ کوئی نہیں دکھ رہا انہی کہ کھانا اور نہانا کھانا اور نہانا یہ دو چیز کے علاوہ کچھ اور چیز یہ اپنی ویڈیو میں ابھی تک تو نہیں دکھا رہی ہیں سوائے ان دو چیزوں میں میں نے جتنی دیکھی تو میں نے کہا یہ دو دن سے تین دن سے صرف یہی دکھا رہی ہیں ایک کھانا اور دوسرا نہانا ایک کھانا اور نہانا تو بھئی اور ہاں ایک بات میں اور کر دوں یہ بات تو میری یہاں تک کہ اچھا جی سنہ سسٹر کی بات کرتی میں سنہ سسٹر کی ویڈیو آئی ہے ابھی ایک انہوں نے لائف کر کے ہی بتایا کہ جو میں نے بھی ایک لیڈی کے اوپر کل ویڈیو بنائی تھی انسٹاگرام کی خالہ کے اوپر تو بھئی سنہ سسٹر نے وہ کلیر کر دی ہے بات کہ وہ جو خالہ ویڈیو بنا رہی تھی وہ سنہ سسٹر کے اوپر نہیں بنا رہی تھی سانہ سسٹر کو خود سے کال آئی تھی خوشی جی کی تو خوشی جی نے بتایا کہ یہ آپ کے اوپر سانہ بھاوی یہ نہیں بنا رہی ہے ان کا کسی اور کے ساتھ کچھ میٹر چل رہا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہے آپ کے لیے یہ نہیں بنا رہی ہے اور تو میں آپ کو لاسٹ میں ایک کلپ بھی لگا دوں گی سانہ سسٹر کا تو اسے بھی آپ لوگ خود ہی سن لیے گا سانہ سسٹر کیا بول رہے ہیں تو ان کا بھی مسئلہ جو ہے وہ سوٹ آؤٹ ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ سانہ سسٹر کے لیے نہیں تھا پر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی تو بھئی میں تو سانہ سسٹر نے ان کو کہا ہے کہ بھئی اب تو ویڈیو میں نے ڈال دی تو میں ڈیلیٹ تو نہیں کروں گی ڈیلیٹ تو ویڈیو اپنی میں بھی نہیں کروں گی پر یہ ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی تو اس کے لیے اسکیوز کرنا بنتا ہے میرا مجھے کہ میں نے آپ کے لیے بنائی میں نے وہی ہے کہ میں سانہ سسٹر کو لائک کرتی ہوں میں سانہ سسٹر کو پسند کرتی ہوں تو جائر سی بات ہے جس کو میں پسند کرتی ہوں تو ان کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں لازمی سی بات ہے اور سانہ سسٹر کو پسند صرف وجہ میری یہ ہے سانہ سسٹر کو پسند کرنے کی کیونکہ سانہ سسٹر جو بات کرتی ہیں وہ سچ کرتی ہیں اور بالکل صحیح کرتی ہیں تو یہ وجہ ہے میری سانہ سسٹر کو پسند کرنے کی تو بھئی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں انسٹرگرام کی خالہ جی تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں نے بھی آپ کے لئے ویڈیو بنائی تھی تو ہو سکے تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیئے گا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا ہے بلکہ جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ مہی رہتی ہے اس کی عزت اور باقی تو میں کلپ لگا رہی ہوں تو آپ لوگ کو سن لیے گا ٹھیک ہے جی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو نیو فران ہے تو بلیز سپریک پڑھ کے جانا ویڈیو کو لائک کر کے جانا اور اپنے جیسا پیارا سا کومنٹ کر کے تو لازمی جانا تو نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ تو پرسوں میں لائپ آئی تھی تو آج مجھے آیا تھا خوشی کا کال خوشی یعنی کی آپ سب لوگ جانتے ہو خوشی کو میں بھی جانتی ہوں میں فالو بھی کرتی ہوں لائک بھی کرتی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں تو سب کی فیوریڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ خوشی کا مجھے کال آیا تھا یعنی کی کائنات جو ہے کائنات وہ کال گیا تھا تو کائنات سے پھر ہماری خوشی کی ہماری بات بھی ہے تو خوشی نے ہم لوگ کو بولی کہ دیدی بھابی تمہارے لیے وہ نئی بول رہی ہے اس کا کچھ الگ سے میٹر چل رہا ہے تو وہ اس کے لیے بول رہی ہے تو پلیز تم مت لو اپنے پر ایسا ایسا بول کے کیونکہ اس کا کال آیا تھا جو میں نے جس کے لیے کل پرسو کے دن ویڈیو بنائی تھی تو اس کا کال گیا تھا خوشی کو کہ یہ سنا کھان کون ہے دیکھ میں میرے لیے ویڈیو بنا رہی ہے ایسا ایسا بول کے تو خوشی نے پھر میرے نمبر تو نہیں تھا خوشی کے پاس میں تو کائنات سے اس نے کانٹیک کی پھر باز میں میرے سے بات کی تو میں نے بولی چلو ٹھیک ہے اور وہ بول رہی جو آج اس نے ویڈیوز بھی ایک دو ویڈیوز اس نے بنائی تھی تو وہ بھی میں نے پوچھی تو وہ میرے لیے نئی تھی ویڈیو وہ کسی اور کے لیے ہے ان کا کسی سے کچھ چل رہا ہے اس کے لیے تھی وہ ویڈیو اور تم لوگ کو پتہ ہے دیکھو میں ایک کے ہی پیچھے پڑی میں نے پہلے بھی یہی بات بتا چکی ہوں اگر مجھے بولنا ہے نا تو میں بہت کچھ بہت لوگ کو بول سکتی ہوں ٹھیک ہے جو خاص ان کے ان کے کس کے بھی چمچے رہنگے میں ان لوگ کو بول رہی ہے چیز تو چمچہ گری ذرا کم ہلاو ہے نا چمچہ گری نا ذرا کم 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 کرو کیونکہ تم لوگ کا تو کامی انگار لگا نا تو مجھے بھی ایسی دو تین جن نے لائف شیئر کیے تھے کہ دیکھو یہ آپ لوگ کے لیے بول رہے کی نا وہ پیسے کے اوپر سے وہ دکھا رہی ہے جو میں نے پڑسوں کی لائف میں بھی یہ بات بولی تھی تو میں نے بولی ٹھیک ہے چلو میں جا کے آج بول دوں کیا وہ میرے لیے ویڈیو نہیں تھا میں بھی کچھ گلت وے میں لے لی تھی اس چیز کو تو میں نے بولی ٹھیک ہے چلو میں بول دیتی بولے میں تو اس کی لیے ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں تم لوگ کو معلوم ہے میں کھالا ہوں تو میں اپنا کھالا جیسا رول جیسا ہوتا ہے میں ایسا سب کر رہی ہوں تو خوشی کی بات مجھے ماننی پڑی کیونکہ خوشی بول رہی اللہ بھاوی تم ایسا کیوں سوچ رہے وہ نہیں تمہارے لیے کیوں بنائے گی وہ جانتی تک نہیں اور وہ بڑا بڑی کو بھی نہیں جانتی ہے تو ایسا بول رہی ہے بڑا بڑی کو بھی نہیں جانتی ہے ایسا ایسا بول کے تو میں نے بولی چلو ٹھیک ہے وہ لوگ کو نہیں جانتی میں کو ایسا لگا کہ وہ لوگ نے تو نہیں کسی نے بولا کہ لوگ کے لیے ایک ویڈیو بنا تو شاید اس نے بنائی رہے گی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو شاید میں نے غلط پر میں لے لی اس چیز کو تو میں کلیر کرنے کے لیے تم لوگ کو بتا ہے سنا جب برا بولتی ہے تو سنا اپنی غلطی پر جھگ بھی جاتی ہے آپ لوگ کو ہر چیز میں بتا کے ہی رکھی ہوں ایسی بات ہے اور دوسری بات جو چمچا گری کر کے وہاں پر بول رہے ہیں سنا فیم سنا فیم تو تم لوگ سن لو رہے ہیں تم لوگ کی لیے ویڈیو ہے سنا کو فیم چاہیے تو سنا نا سب جیسا بھی ایک جن کو بولی تو وہ اس کی غلطی پر میں نے بولی ٹھیک ہے مجھے ایسا لگا کہ وہ میرے لیے ویڈیو تو میں نے بولی اور سنا نا کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈڑتی سمجھ میں آیا چیزیں